اسلام علیکم تو کیسے ہیں امید ہے سب ٹھیک ہوں گے اچھا تو ایک اور لیکچر ہمیں سٹارٹ کرنے جا رہے ہیں اچھا تو پریوس لیکچر جو ہم نے پڑھا تھا کہ ہم کسی برینڈ کو راضی کیسے کرتے ہیں یا کسی برینڈ کو ہم میل کیسے کرتے ہیں میلنگ کیسے کرتے ہیں ان کو مطلب ان سے پرمیشن لینے کے لیے میں نے آپ کو ایک ٹیمپل بنوائے کے پھر ویب میل میں میل کیسے کی جاتی ہے میں نے وہ آپ کو سمجھایا تھا تو جیسے ہم میل کرتے ہیں میل کا ریپلائی کیا آتا ہے اور ایک برینڈ کا اپرویل کیسے ملتا ہے اور ہم اس کے ساتھ کیسے کام کرتے ہیں تو ایک برینڈ ہے جس کا مجھے اپرویل بلا ہے تو وہ اپروال کیسے دیتے ہیں اپنی شیٹ کیسے شیئر کرتے ہیں پھر ہم شیٹ کو کیسے سکین کرتے ہیں یہ ساری چیزیں ہم اس لیکچر میں پڑھیں گے اچھا تو ہم نے برینڈ کو اپروچ کس طریقے سے کیا تھا تو ہم اپنی ویب میل کے طرح تو ہم اپنی ویب میل اوپن کریں گے یہ ہماری ویب میل ہے یہ ایک برینڈ ہے جس کا یہ نام ہے صحیح ہے تو میں نے اس کو میل کی تھی اگر ہم نیچے میل دیکھیں یہ سیم میل میں نے اس کو کی تھی جو پچھلی ویڈیو میں میں نے آپ کو میل کر کے دکھائی تھی اب اس نے جواب دے دیا یہ کیا بول رہا ہے یہ دیکھ رہا ہے یہ بول رہا ہے آپ کی بڑی مہربانی میل کرنے کے لیے ہم نے اس میل میں اپنی پرائز لسٹ اٹیج کر دیئے وہ چیک کر لیں دیکھیں کوئی جو بڑا برینڈ اپروول دیتا ہے وہ ون بائے ون پروٹکٹ آپ کو نہیں دیکھاتا کہ بھائی یہ بھی میرے پاس ہے یہ بھی میرے پاس ہے نو ان لوگوں میں پاس پناہ ٹائم نہیں ہوتا نہ ہمارے پاس ہوتا ہے تو وہ الریڈی کیا کرتے ہیں ایک پرائز لسٹ ایکسل فارم میں بنا کے پھر جو ان سے اپروول لیتا ہے وہ ان کو بھیج دیتے ہیں تاکہ بھائی یہ ہمارے پاس سٹوک پڑا ہوا ہے آپ کو جو چاہیے سٹوک پڑا ہوا ہے آپ لے سکتے ہیں ٹھیک تو نیو اکاونڈ اکاونڈ فارم If you are interested in opening and wholesale Please fill out the form and email back to me with your order All first orders are to be prepared by check and credit card And then terms of net 30 can be established We pay freight on all orders over اب یہ جو بول رہا ہے ساڑھے ساتھ سو ڈولر یہ بول رہا ہے کہ ہمارا جو ایمو کیوں ہے Actually ایمو کیوں ہوتا ہے ایمو کیوں کیا ہوتا ہے Minimum Order Quantity ہر برین کا اپنا ایمو کیوں ہوتا ہے یہ بول رہا ہے کہ کم سے کم آپ product اگر buy کرتے ہیں تو ساڑھے ساتھ سو ڈولر کے آپ کو buy کرنے ہوں گے اس سے کم ہم نہیں دے سکتے تو ان لوگوں نے price list دی ہے وہ میں نے download کر کے رکھی ہے یہ ان لوگوں کی price list ہے یہ چیک کرنا ہے یہ Amazon کی link ہے ان کے بعد یہ inventory code ہے اور یہ اپنا title ہے product کا یا سارے product ان لوگوں کے پاس پڑے ہوئے ہیں جو ہمیں چاہیے ہم اس کو mail کر کے بول سکتے ہیں بھائی یہ ہم item چاہیے ہمیں تھوڑا اس کو scroll کرتے ہیں یہ cost لگی ہوئی ہے cost کا مطلب کیا ہے کہ wholesale price لگی ہوئی ہے یہ ان کا ایمو کیوں یہ بول رہا ہے اگر یہ product آپ لیں گے تو 180 آپ کو لینے ہوں گے اگر یہ product آپ کو لینے ہیں اس کی wholesale price یہ ہے اور 160 آپ کو لینے ہوں گے 160 سے کم ہم نہیں دے سکتے یہ ساری product کی ساری چیزیں یہاں پڑی ہوئی ہیں تو آپ اس کو نیچے scroll کریں گے بہت سارے لوگوں کے product پڑے ہوئے ہیں یہ check کر لیں آپ one by one check کریں گے آگے ہم product hunting جب پڑیں گے تو اس میں product ہم کیسے check کرتے ہیں یہ چیز میں آپ کو easily سمجھا دوں گا ابھی ہم اس پہ focus کرتے ہیں صحیح ہے جو ہمیں product چاہیے ہم کیا کرتے ہیں ہم ان کو mail کر دیتے ہیں for example اب ہم واپس mail box میں جاتے ہیں تو میں نے اس کو کیا بولا ہے نیچے یہ میں اس کو کیا بولا ہے کہ ہمیں چاہیے یہ دیکھیں sir madam we had a call now میں نے ان لوگوں کو call کی تھی یہ actually reply تھوڑا late کر رہے تھے ان لوگوں میں نے call کی تو sir madam we had a call phone now and we have received and find one product which is mentioned below as we now your MOQ is یہ دیکھتا میں نے آپ کو کیا بولا ان لوگوں کو MOQ ہے ساڑھے ساتھ سوڑ میں ان لوگوں کو بول رہا ہوں کہ میں آپ کے MOQ کے مطابق آپ سے product لینا چاہ رہا ہوں جو نیچے mentioned ہے so we can ready to place an order i have provided you my billing and shipping address please generate the invoice actually invoice کیا ہوتی ہے invoice ایک مطلب later ہوتا ہے جس میں آپ کو ساری details ہوتی ہیں آپ نے کتنے unit لے لیے اور ان میں quantity لکھی ہوتی ہے آپ کی billing address ایک bill نہیں بنتا آپ کسی بڑے مارڈ میں جاؤ گے کوئی سامان لوگوں کو ایک bill بنتا ہے تو یہ ہمیں ایک bill بنا کے دیں گے ٹھیک ہے تو ہم نیچے کرتے ہیں یہ ہماری billing address ہے مطلب جو bill بنے گا اس address پر بنانا کیونکہ ہماری company کا یہ address ہے آگے چل کے amazon پوچھ سکتا ہے یہ product title یہ product ہے یہ product کی اسن ہے صحیح ہے یہ fine کر کے یہ ہمیں دے دیں گے تو ان لوگوں نے اس کا reply مجھے اوپر دیا ہوا ہے یہ چیک کر لیں یہ بول رہا ہے invoice attached یہ بول رہے ہیں ہم نے invoice کر دی یہ attach ہے please send a credit card info so we can ship the order یہ بول رہا ہے کہ اپنی card کی details دے دو جب ہم بڑے mall میں جاتے ہیں تو ہمارے پاس credit card ہوتا ہے یا debit card ہوتا ہے ہم اس کو sweep کرتے ہیں تو وہ password اگر آپ پچھتے ہیں پیسے کاٹھتے ہیں یہ same system یہ invoice ہے ہم اس کو download کر دیتے ہیں invoice کو یہ دیکھیں built یہ دیکھیں یہ میری company کا address ہے اس کے نام پہ یہ بنا ہوا ہے اور ship یہ میری 3PL کا address ہے صحیح ہے 3PL کا میری address ہو رہا ہم نیچے گڑھتے ہیں تو quantity کتنی ہے 108 unit میری quantity ہے اور ان کے بعد total جو میرے پیسے بن رہے ہیں وہ total بننے 700 72 72 dollar بن رہے ہیں 700 72 points something یہ ہماری invoice ہے ان لوگوں نے مجھے approval دی میں نے approval ان لوگوں نے دی میں نے آپ لوگوں کو وہ بھی دکھائی پھر ان لوگوں نے اپنی sheet دی میں نے sheet سے ایک product اٹھایا جو میرے لیے اچھا product تھا high selling product تھا آگے چل کے ہم product high selling کیسے ڈھونتے ہیں وہ بھی پڑھیں گے ٹھیک ہے اور پھر میں نے ان لوگوں کو بولا کہ بھائی یہ مجھے product چاہیے mail میں جسے ہم ان communication کرتے ہیں کہ ہمیں آپ کو تھوڑی بہت انگلیش اتنی آتی ہوگی کہ ہم ان لوگوں کیسے deal کر سکتے ہیں کہ بھائی یہ مجھے product چاہیے پھر میں نے ان لوگوں کو بولا کہ مجھے یہ product چاہیے پھر ان لوگوں نے مجھے یہ انوائس بنا کے دی بھائی اگر آپ اتنے product لیں گے یہ آپ کی انوائس ہے اتنے پیسے آپ کو pay کرنے ہوگی ابھی میں کیا کروں گا کہ ان کی bank details جو ہے نیچے میں اس کو copy کر کے پھر میں بھیج دوں گا کہ اس کو اپنے client کو بھیج دوں گا کہ بھائی اس میں اتنے پیسے transfer کر دو جیسے وہ میرا client اس کے bank details میں پیسے transfer کرے گا پھر مجھے وہ ایک screenshot بھیجے گا جو پیسے وہاں گئے ہوئے ہیں all کروں گا ٹھیک ہے میں reply all کر کے میں reply all کر کے پھر میں کیا کروں گا اس کے بالکل نیچے یہ چیک کر لیں یہ انوائس والا اس کو میں delete کر دیتا ہوں یہ کبھی کبھی directly آ جاتا ہے ٹھیک ہے اچھا پھر میں ان کو ایک mail کروں گا کہ dear sir madam sir ہوگی ہے madam ہوگا جو بھی ہوگا ٹھیک ہے dear sir madam i have sent the payment to your given bank account i am attached i attach i attach the screenshot short 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 of payment receipt ٹھیک ہے payment receipt ہم اس کو بول دیں گے کہ attach کر رہے ہیں kindly confirm if you receive the payment payment ٹھیک ہے ابھی جو جو غلط آئے ہیں آپ اس کو ہم صحیح کر دیتے ہیں spelling جو جو غلط آ رہی ہیں ٹھیک ہے ہم یہاں easily کر سکتے ہیں یہ چکتے ہیں ٹھیک ہے ہم اس کو full stop دے کر sorry ہم اس کو full stop دے کر اور ہم send کر دیں گے ان کو یہ message آہ سوری ہمیں attach کرنا ہے screenshot screenshot جو ہمارا ہوگا ہم وہ attach کر کے لوگوں کو بھیج دیں گے send کر دیں گے ٹھیک ہے پھر ہماری payment جائے گی وہ جسے screen shot دیکھیں گے دیکھیں گے کہ بھائی ٹھیک ہے اس کی payment ہمارے پاس آ گئی ہے پھر یہ بندے کیا کریں گے کہ ایک confirm ہمیں mail کر دیں گے کہ ٹھیک ہے آپ کی payment آ گئی ہے ہم order place کر دیں گے ٹھیک ہے تو یہ easily اپنا order place کر دیں گے اس سے میں نے آپ کو آج کیا سمجھایا کہ اگر کوئی brand approval دیتا ہے وہ کیسے دیتا ہے وہ sheet دیتا ہے ہم sheet سے product اٹھاتے ہیں پھر ہم کیسے ان لوگوں سے invoice لیتے ہیں اور ہم payment کیسے کرتے ہیں ٹھیک ہے اگر پھر بھی آپ کو صحیح سمجھ نہ آیا یا کوئی question ہے آپ کو تو comment میں آپ پوچھ سکتے ہیں میں آپ کو easily جواب دے دوں گا کوشش کروں گا اس پر میں ویڈیو بنا دوں ٹھیک ہے تو انشاءاللہ next lecture میں ملتے ہیں اپنا خیال رکھئے گا اللہ حافظ